ان میں سے جو آس تک میٹے لوگوں نے اٹھے لوگوں کے اوپر اٹھک کیا ہے یہ اگر منیپور میں سی ایم ہے تو خالی میٹے لوگوں کے لئے یہ سی ایم ہے کیونکہ اگر منیپور کا سی ایم ہوتا آس اتنا دن لڑائی نہیں چلنا تھا لیکن سی ایم خالی موک میں رام رام بگر میں چاکو جے کہوات کو سی ایم نے اپنا یہ استعمار کر کے اپنا اسٹیٹ میں یہ لڑائی شروع کیا ہے اور جے لڑائی کیسے شروع ہوا ہے اور شریف منیپور سی ایم ان بیرن سنگ نپن اور میٹے ارمبائی تینگو لوگ ان لوگ کی تیل معلوم ہے اور ابھی تک جو میڈیا نے فوکس کر رہا ہے وہ سب زود ہی زود ہے منیپور گورنمنٹ اگر سیکیورٹی جیسے منیپور ایفورٹ منیپور پولیس کمنڈو آئیر بھی جے سب کے سب میٹے پروٹیکشن کے لیے ہے یہ اپنا اپنی کو بچانے کے لیے استعمار کر رہا ہے یہ فورس کے ساتھ گاؤ گاؤ میں ایتک کرنے کے لیے فرونٹ لائن میں استعمار کر رہا ہے جے سی ایم نے جے سی ایم سے پوچھنا چاہیے جے کروائی صحیح ہے جا گلات میرا پائی بھی ایک ماں لکھ ہے ارگنیزیشن ان لکھ نے کورکی کا بہین کورکی کا بیٹی ان کو اپنا نپن لکھ کو ارمبائی لکھ کو ہینور کر کے بلک کر کر آیا ہے یہ سب ماں کا جوٹی نہیں ہے اور جو جاتیا بھارت عرشتے باسہ ہندی بیروٹ کرنیو والا لوگ جاتی کہ اسے بھارت دیش کو بچانے کے لیے ان لوگ نے ادھی باسی یا گو بیک فورینر گوڑ کے ریفوجی کر کے کسی آپ کو کر سکتا ہے جو کہ کلکی لوگ نائنٹین نائنٹین سوینٹین نائنٹین سے لے کر نائنٹین نائنٹین تک ان لوگ کلکی وار اس کا بار آئے رہے سری نتاجی صبح چندرو بوز کے فورس اور دیش رکسہ کے لیے آس تک اپنا زان پورا پروانہ کرتے ہوئے پورا دیش کے فورس میں حصہ لے کے زان بلیدان ہو چکے ہیں اور ان لوگ کو بیک ریفوجی چلا رہا ہے سلگن بنا رہا ہے یہ سرم ہونا چاہیے یہ سب استعمال کر کے کون دیش کا سیوک ہے اور کون دیش کا دروہی ہے یہ پورا ہندوستان کے لوگوں جانتا ہے سلگن بنا رہا ہے موسیقی موسیقی